ماملے میں ہستاک شیپ ہے انٹر فیرنس ہے اور یہ ایک ریڈ لائن کو بھارت پروس کر رہا ہے آپ کیا کہیں گی دیکھئے پاکستان ہر فورم میں یہی کہتی ہے کہ بلوچستان اس کا اندرونی ماملہ ہے اور اس کے اندرونی ماملے میں مداخلت نہ کیا جائے لیکن ایک بات تو ہسٹوریکلی جو سب کانٹیننٹ میں ہسٹوریکلی بلوچستان تب ہی تا ہی نہیں تو بلوچستان پاکستان کے وجود سے پہلے ایک ریاست کی حیثیت رکھتا تھا پاکستان تو اب ایک اس کی عمر تو ساتھ 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 سال ہے لیکن بلوچ ایک ہزاروں سالوں کی ایک تاریخ رکھتی ہے ایک سیولائزیشن رکھتی ہے ایک قومی شنافت رکھتی ہے تو پاکستان نے بلچبر بلوچستان پر قبضہ کیا کوئی قوم اگر اپنی مرسی و منشاہ سے کسی قوم کسی دوسرے ریاست میں خود کو مرچ کرنا چاہیے اس کے ساتھ اپنی مرسی سے رہنا چاہے وہ الگ بات ہے لیکن ہم نے کبھی کبھی ان کے ساتھ ہم نے رہنے کیا خواہش ظاہر نہیں کیا ہم اس دن سے لڑتے آ رہے ہیں اپنی جو داغہ جو ریاست ہے اس کی جو آزادی انہوں نے چھین لیتی اس کی بہالی کے لیے ہم اپنی اسٹیٹ کے لیے شروع دن سے لڑ رہے ہیں جس دن سے ہم پر قبضہ کیا گیا تا کریمہ حالی میں بلوچستان میں ایک زبردست دھماکہ ہوا لگ بھگ سو لوگ مارے گئے اس میں ڈاکٹرز بھی تھے لائیرز بھی تھے جرنلس بھی تھے آپ کی انٹلیکچول کمیونٹی تھی جن کو ٹارگٹ کیا گیا کون ہے اس کے پیچھے آپ لوگ کو کیا ڈر ہے ہو کیا رہا ہے سمیں بلوچستان میں پاکستان بلوچستان میں جو تعلیمی ادار ہیں ان کو دیرے دیرے ان کو مذہبی مدارس میں تبدیل کر رہی ہے آرمی کئی علاقے تو ایسے ہیں جہاں پہ اسکول ہیں اور کالیجز ہیں ان کی بیلڈنگ ہیں وہاں سے ٹیچرز کو اور اسٹیڈنس کو بھگایا گیا اور آرمی کا قبضہ ہے وہاں پہ کافی دپا ان بچوں کے والدین بھی گئے تھے پروٹسٹ بھی کیا تھا آرمی کے خلاف اسکول کی بیلڈنگ تو چھوڑ دیں تاکہ ہمارے بچے پڑھ لیں لیکن وہ انہوں نے دمکی دی کہ آئندہ اگر آپ لوگ یہاں پہ نظر آئے اور ہم سے یہاں سے ہٹنے کو کہا تو آپ لوگ یہاں سے زندہ نہیں جاؤ گے تو اس طرح کی سیچویشن ہے کریما لیکن دوسری طرف پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ یہ چائنہ پاکستان کوریڈور بن رہا ہے اس سے بلوچستان کے لوگوں کا فائدہ ہوگا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو نوکریاں بھی اور ملیں گی ایکنومک پروسپیریٹی آئی گی پیسہ اور آئے گا تو آپ لوگ اس کے خلاف کیوں ہیں دیکھئے گوادر چائنہ کا جو پروجیکٹ ہے بلوچستان کی باقی آبادی کو تو جھوڑیں باقی علاقوں کو جھوڑیں لیکن گوادر کی اپنے جو لوگ ہیں وہاں پہ ان لوگوں کو پینے کا پانی تک نہیں ہے وہاں پہ جو آبادی ہے گوادر کی اس کو ہٹایا گیا ہے اس کو دور درست جنگلوں میں پینک دیا گیا ہے یا پھر ایسی سیچویشن وہاں پہ بیدا کی گئی ہے کہ علاقہ کے جو لوگ ہیں وہ علاقہ چوڑنے پر مجبور ہو گئی ہیں جی تو ایسی پارسٹی میں آپ کیا چاہتے ہیں کیا بھارت بلوچستان کے اس مدے کو انترراشتریس طر پر اٹھائے کیا یو این میں بلوچستان کے لوگوں کی اس آواز کو پہنچائے جو ایٹروسٹیز پاکستان آرمی کی ہو رہی ہیں یہ دنیا کے سامنے رکھے جی ہاں ہم بالکل چاہتے ہیں کہ ہندوستان یو این میں بلوچستان کے مسئلے کو اٹھائے اور کسی بھی انٹرنیشنل پورمز پر اس کو اٹھائے نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے جتنے بھی انسان دوست اور جمہوریت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں جو انسانی نصر کشی کے خلاف ہیں ان سب کو ہر پورم پر بلوچستان کی آزادی کی جو بات ہے اس کو بلوچ کیا چاہتے ہیں اس میسیج کو ہر پریٹ فرم پر اٹھائے یہ پاکستان کا کوئی انٹرنل ایشو نہیں اس طرح پاکستان دنیا کو غمرہ نہیں کر سکتی کیونکہ پاکستان کی اپنی داریت جو ہے وہ ساٹھ پچاس سال کی ہے جتنی ایک آدمی کی عمر ہوتی ہے قریمہ بلوچ آپ نے آج تک سے بات کی بہت بہت دھنیوات موسیقی 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 کئی ایسے گاؤں علاقے اور زلے ہیں جہاں پر کھٹنوں سے بھی اوپر پانی ہے لوگ کسی طرح سے وہاں پر سڑک پار کر رہے ہیں واہن تو دور دور تک دکھائی نہیں دیرے کیونکہ سڑکوں کا نام و نشان تک نہیں بچا ہے بوٹ کے سہارے لوگ یہاں پر سڑکوں پر یاترہ کر رہے ہیں ریوہ میں کس طریقے سے فوڈ پیکٹس گرائے جا رہے ہیں یہ دیکھئے آپ ہیلی کوپٹر آلوی کا ہیلی کوپٹر ہے اور تمام لوگ جو فسے ہوئے ہیں ان کو اب ہیلی کوپٹر کے ذریعے جو فوڈ پیکٹس ہے وہ پہنچائے جا رہے ہیں کیونکہ جو لوگ فسے ہیں نیچے پانی بہت زیادہ ہے اور اس لئے تمام لوگ اس طریقے سے چھت پر موجود ہیں یہاں لائٹ نہیں ہے لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے تو ریوہ میں آپ نے دیکھا کس طرح سے حال بے حال ہے پورے شہر کا وہاں پر آمی کے ہیلی کوپٹر کے ذریعے فوڈ پیکٹس گرائے جا رہے ہیں شہر کے کئی علاقے اس وقت دھوپ گئے ہیں سڑکے دریا بن چکی ہیں گاڑیاں پانی میں تیر رہی دیکھیں آج تک سنواتا رویش پال سنگ کی گرامٹ رپورٹ تھم پچھ مٹھا علاقے کے دوسری کالونی میں پہنچے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں تو یہ گھروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کس قدر تک گھوسا ہوا ہے اور ہمیں کیونکہ میری تو کم سے کم ہائٹ اچھی ہے تو میں تو یہاں سے بج گیا ہوں پانی میں زیادہ اندر تک جانے سے لیکن جو دوسرے تمام لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے انہیں اس پانی میں کمر سے اوپر تک کیونکہ یہ پانی ہے اس میں سے ہو کر ان تمام لوگوں کو جانا پڑ رہا ہے اور آپ کو بتا دے کہ یہ دیکھیں گیٹ دیکھ سکتے ہیں اور پانی کا لیول دیکھئے یہ اس علاقے کی اور آپ کو بتا دیں کہ یہ ندی کے پاس کا علاقہ نہیں یہ ندی سے کافی دور کی ایک کالونی ہے تقریباً آدھا کلومیٹر دور کی ایک کالونی ہے اس ندی سے لیکن اس کے باوجود یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے حالات بنے ہوئے ہیں تیز بہاو ہے اور یہ دیکھیں یہ کالونی کی ایک اور گلی یہ اندر کا حال ہے ایک کالونی میں اقریباً چوبیس گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے لیکن یہ تمام لوگ جو ہیں یہاں پہ اسی طریقے سے حسل ہوئے ہیں اور یہ اب یہاں سے باہر نکلنے کے لئے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی نام آ جائے کم سے کم کیونکہ پانی کا بہاو تیز ہے جو گھر میں چھوٹے بچے ہیں ان کو یہ ساس میں لے کر کے یہاں سے نہیں نکل سکتے لیکن ہم کوشش کریں گے ایک بار کہ ان سے بات کرو اور یہ دیکھیں گھروں کے اندر کس طریقے سے پانی ہے یہ اسٹھیتی فیلال یہ فیلال اسٹھیتی جو ہے بنی ہوئی ہیں ریوہ میں پچمیٹا علاقہ جو پڑھتا ہے وہاں کی کولونیوں کی چوبیس گھنٹوں کی موسیلہ دار بارش نے ریوہ شہر کو کسی ٹاپو میں تبدیل کر دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب کولونیوں کے اندر لوگ ان ٹیوبوں کے سہارے جا کر کے رہت سامگری پہنچا رہے ہیں اور جو لوگ ہسے ہوئے ہیں انہیں باہر نکالنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے ریوہ میں کس طریقے سے کولونیوں میں پانی گھوسا ہے باہر کا وہ دکھانے کے لئے ہم پہنچے ہیں اس وقت صدقی نجیب الدین صدقی کا یہ مکان ہے ریوہ میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گھر کے اندر پورا پانی جا چکا ہے اور یہ جو پہلی گراؤن فلور ہے گراؤن فلور کے بعد آپ کو بتائیں کہ یہ نشان آپ دیکھ رہے ہیں جو پانی کا یہ یہاں تک جو ہے پانی پہنچ گیا تھا اور اس کے بعد اب یہ پانی یہاں سے اتنا نیچے اتر جانے کے باوجود ابھی بھی یہاں پہ گھٹنے گھٹنے اوپر تک جو ہے پانی بھرا ہوا ہے اور آپ دیکھیں اوپر کی طرف یہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو یہاں سے لے جائے نہیں جا سکتا اس پانی میں سے اس لئے ان کو فیلال اوپر کی منزلوں میں رکھا گیا ہے تمام لوگ جو ہے کیا نیچے کے منزل والے سب اوپر پہنچا دیا گیا ہے کچھ تو لیڈیزوں لوگ کو باہر کر دیا گیا ہے اور جو بچے جو نہیں جا سکتے تھے وہ اوپر ہے تو اندر جو سامان تھا پھر اس کا کیا ہوا وہ خراب ہو گیا سب برباد ہو گیا سب برباد نہ جو گہنو چاوال کپڑے لگتے سب برباد ہوں پکا چل پایا نہیں پانی اتنے دیجی سے بڑے گا نہیں نہیں اندازہ نہیں تھا صبح تک اندازہ نہیں تھا ساڑھے 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 کوئی نکلنے کا موقع ملا نہ سمجھ لے کا موقع ملا کسی کو پانی میں ابھی بھارہ ہو رہا ہے ہم نے یہ بول دیا ہے جن کو ہمانداری سے سرکرائی ریوہ کے پچھ بیٹھا علاقے میں اس وقت ہم ہیں اور یہاں اگر آپ دیکھیں میری ستیتی میں جس طریقے سے گھٹنے سے اوپر پانی تک میں کھڑا ہوں پانی کا جو بہا ہے وہ کتنا ستیز ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں گھوگر ندی یہاں سے کافی دور ہے لیکن باوجود اس کے جو پانی ہے وہ اس کے تٹو کو توڑتا ہوا ان کالونیوں میں گھوز گیا ہے اور پچھلے چوبیس گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے وہاں پر اسی رفتار سے ان کالونیوں میں پانی بہ رہا ہے اور یہ تمام لوگ جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کالونیوں کے پہلے کالونی سے باہر جا کر کے جو پانی ہے پینے کا اس کے پاؤچ لے کر کے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کالونی میں اندر کی طرف جاتے ہیں اندر بہت برے حالات ہیں لیکن پانی کا بہاو اتنا تیز ہے کہ جو ریسکیو ناو ہے وہ اندر تک نہیں جا پا رہی کیامرامن ارساد خان کے ساتھ رویش پال سنگھ ریوہ آج تک آپ نے دیکھا کہ سر ایسے بارش اور بار سے پورا اختر بھارت بیہار ہے مربدیش, یوپی, بیہار اور جھارکھن میں لگاتار بارش ہو رہی ہے کئی گاؤں دھوک چکے ہیں گھروں میں پانی گھوسایا ہے سڑکے سمندر بن گئی ہیں مربدیش کے ریوہ میں لوگ تراہی تراہی کر رہے ہیں سیلاب نے زندگی کو نرک بنا دیا ہے سپنا میں تو راہت کے لئے ہیلیکاپٹر کی مدد لینی پڑی بون بون کے لئے ترستنے والے رائستان کا ریگستانی علاقہ بھی لبا لب ہو چکا ہے پانی سے بارہ اور جھالاوار میں کئی گاؤں تاپو بن چکے ہیں بیہار کے جہان آباد میں بھی کئی سڑکیں اس وقت دوپ چکے ہیں جھارکن کے گڑوا میں پر شاہن کو اعلان کرنا پڑا کہ لوگ سرکشتھ کانوں پر چلے جانے ہیں اور اب رکھ کرتے ہیں بیہار کی راجدھانی پٹنا کا جہاں گنگا اس وقت اوفان پر ہے گنگا کے گسے سے کئی علاقے پر بھارت ہوئے ہیں دیکھیں آج تک سواتا روہد سنگھ کی یہ رپورٹ گنگا ندی میں جل سر لگاتار بڑھتا جا رہا ہے پچھلے کچھ دنوں سے اور جو آج کی اگر بات کریں تو پانی کا لیول اس قدر ہائی ہو چکا ہے دینجر لیول سے کہ اب جو ہے گنگا کا پانی اب پٹنا شہر میں بھی گھس چکا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ گنگا کے ساتھ لگا ہوا جو علاقہ ہے مینپورا وہاں پر یہ ایک اپارٹمنٹ ہے گنگا اپارٹمنٹ یہاں پر آج سلزات سے ہی اچانک پانی گھسنا شروع ہو گیا اور اب یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ پورا اپارٹمنٹ جو ہے وہ جل مگن ہو چکا ہے اور جو گاریاں یہاں پر کھڑی ہیں بلکل آجی آجی جو ہے وہ پانی کے نیچے دوب چکی ہیں گراؤنڈ ٹور میں جو ہے وہ پانی گھس چکا ہے کچھ لوگ جو پرس ٹور پر ہیں ان کو مسئبت یہ ہو رہی ہے کہ یہاں نکل نہیں پائیں گے لیکن جو گراؤنڈ ٹور پر رہ رہے ہیں وہ اب مجبور ہیں یہاں پر پورے اپنے آشیانے کو چھوڑ کر اس وقت سیف جگہوں پر جانے کے لیے دیکھیں کہ ایک پریوار یہاں پر ہمارے ساتھ دو پریوار یہاں پر ہیں جو گراؤنڈ ٹور پر ہی رہتے تھے اور اب کیسے بھی ہو سکتا ہے یہ دیکھ رہ سکتے ہیں جو بھی سامان ان کے ہاتھ میں آ رہا ہے دودھ کا یہ اگر آپ کی یہ دیکھچی ہو یا پھر یہ پولیتین تو یہاں سے علاقے سے چھوڑ کے جا رہے ہیں کیسی حالت ہے بہت دکت ہوا ہوا ہے پانی پورا آ گیا ہے ہم لوگ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے آفیس بھول سب میں دکت آ رہا ہے اسی لئے ہم لوگ شفٹ کر رہے ہیں کچھ دن کے لیے اپنے بغل میں موسی کیا جا رہے ہیں آپ نے کیا کیا لے کے آپ جا رہے ہیں جو 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 ری کے سامان ہے بچہ کا دودھ بچہ کا کپڑا اپنا کپڑا لے کے جا رہے ہیں آپ دیکھیں جب تک ٹھیک ہو جائے آپ لوگ کہا جا رہے ہیں آپ کے گھرے پانی کچھ گیا ہم لوگ ایک ہی فینلی ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں کوئی ہیلپ آپ لوگ کو ملا کوئی پانی نکالنے کے لیے کوئی پرشاسن سے کوئی نہیں آیا مدد کرنے کے لیے صبح سے بہت پار انفارم بھی کرتی ہے نہ تھانا سے آیا نہ لوکل پرشاسن آیا ابھی مدد نہیں ملیا پرشاسن سے لیکن تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے پولیسینز ہو ضروری کپڑے ہو یا پھر بیکس ہو اور یہ دیکھیں ایک چھوٹی بچی ہے ہم آپ کو دکھائیں کہ ایک چھوٹی بچی آپ یہاں سے جا رہے ہیں ہمیں نہیں کتاتے ہیں یہ کی پیوار کے لوگ ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں اب کہاں جائیں گے پی اب فیملی کے آ جائیں گے جہاں سکھا ہو ریلیٹیپ سے گھر جائیں گے تو یہ حالت ہے ابھی لوگ گھروں کو چھوڑنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ گنگا میں جس طریقے سے جلسر بڑھتا جا رہا ہے اس کا اب جو اثر یہ ہوا ہے کہ اب پٹنا شہر میں بھی پانی گھس چکا ہے اور یہاں پہ جو لوگ خاص کا جو گراؤنٹورز پہ رہ رہے تھے وہ اب اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنے پریجن کیا جانے کے لیے مجبور ہیں کیامرہ پوستن دیپک کمار کے ساتھ روہت سنگھ پٹنا